پاکستان ایک ایٹمی طاقت تو ہے کمزور معیشت کے ساتھ آپ لوگوں نے اسے کیسے ممکن بنایا؟ یہ دی کمزور نہیں دی ہماری معیشت پوری دنیا میں ایٹمی ٹکنالوجی کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں دنیا سے؟ امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جنہیں بلا موالغہ محسن پاکستان کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا میری مراد محترم ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب سے ہے جو سابق ڈائریکٹر جنرل پاکستان اٹومک انرجی کمیشن رہے ہیں ستارہ امتیاز سے انہیں نواز آگیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کی کچھ گفتگو سنیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے بہربانی ہے کہ آپ میڈیا جگہ دیتے ہیں اور ہم اپنے وقت خیارت آگے دے سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر اچھا میں مخصر اور ٹو دی پوائنٹ باتیں کرنے کا عادی ہوں میرا پہلا سوال ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت تو ہے لیکن انتہائی کمزور معیشت کے ساتھ آپ لوگوں نے اسے کیسے ممکن بنایا ایک تو یہ ہے کہ اس معنی میں جب یہ پروگرام شروع ہے نائنٹین سیونٹیز کا اتنی کمزور نہیں دی ہماری مریفیت ٹھیک ہے بعض میں ہوتی کھر دیئے تھے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے لیکن دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے نا اللہ نے جب کام کروانا ہوتا ہے نا تو کچھ لوگوں کو سلٹ کر کے تو وہ بڑھے انہوں نے ڈیڈیکیشن بھی دے دیتے ہیں تو ہماری ٹیم ایسی بان گئی جیسے نین سیونٹی ارلی سیونٹی ٹو میں جیسے مانی رامد خان مرہوم چیرمائی تھیرٹا منہ رہی وہ ہمارے سارے ایڈیڈیٹر بھی تے ہمارے چیرمائی بھی تے انہوں نے انہوں نے من پورڈ سرکشن کا انہوں کا خاص شبہ تھا کیونکہ آئی اے میں رہتے آئی اے میں یہ تھا کہ they have to select people from all over the world آئی اے کے پراؤکٹروں کے دیئے he was one of them تو ایک ان کو یہ بھی ساتھ تھا دوسرا یہ تھا کہ دروالی جذبہ جذبہ بہت بڑی بات ہے جذبہ ہونا تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں کلکل سیسٹی فائز میں جانگ ہم نے لڑی فیصلہ کو نہ ہوئی پھر سیونٹی میں ہم ان لوگوں نے ہمارے ملک کو دو ٹوڑے کروا دیا ایک غصہ تھا ایک جذبہ تھا اور ہم چاہتے تھے اور میں اپنے بارے میں تو کہوں گا کہ میرے تو دن رات دل سے دعائیں یہ نگلتی یا اللہ مجھے تو انہیں پڑھایا ایک گھاؤں سے لے گئے شاروں سے پچھایا بہتری نیا ایڈوکیشن دی ہے دنیا بار میں سے اب مجھ سے کوئی کام لے گئے تو جب ایسے حالات میں یہ جانا ہے کہ آدمی بھی فرد بھی ہو مشن بھی ہو اور پھر یہ ہے کہ لیڈرشپ بھی اچھی ہو تو یہ کام ہو جاتے ہیں مانی اس نارتی بھی ایمپارنٹ تھی انفیت آج کار لوگ جانا مانی کو آگے لائے رہتے ہیں میں سبجھے مانی تو مانی تو لیسٹ ایمپارنٹ چیز ہے مانی اس آرند مانی اس آرند مانی اس آرند مانی اس آرند میکنی تھی ٹرو ٹرو تو ہمارا جو نوکریر جتنا بھی کام ہوگا وہ مانی اورینٹیٹ نہیں تھا جذبہ اورینٹیٹ تھا پیشن کی ساتھ ہوگا یہ کام ہونا ہی ہے کرنا ہی ہے کرنا ہی کرنا ہے تو پلان وان ہے اگر یہ پھیر ہو یا پلان ڈو پہ چلے جاؤ زبردستی بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ بعض حلقوں کا پروپیکنڈا یہ ہے کہ مغربی طاقتیں ہمارے ایٹمی احساسوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو خطرات میں ہم گھرے رہتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہاں تک یہ مغربی طاقتیں کیا چاہتی ہیں وہ تو سب کچھ چاہتی ہیں جو ہم نے نہیں چاہیے یا جو ان کے لئے چاہیے وہی ان کے لئے بہتے ہیں لیکن کیا وہ کر سکتے ہیں یہ کہتا ہے ہم نے کو دے گا انہیں یہی سوال ہے ایسی بات نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا ہم الحمدللہ محفوظ ہیں پاکستی دنیا میں سات نوکلیر پاورز ہیں ہم ساتھ بھی کہہ رہے ہیں پہنچی کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں پر وہاں ہوتی تو سو سوال سارے سارے برابر ہو گئے جی بلکل ٹھیک ہے اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کے پاس زیادہ ایٹم ماما کس کے پاس کام ایٹم یہ ہزاری ایسا ظالم ہے کہ پانچ سے ایکل تو پچاس سار بلکل یہ ڈیپینڈنس بیان ہوئی اور کسہ راز میں کرتا ہے تین اُس سے پہلے نہ ہوئے سب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ اپنے لوگوں کا حوصلہ یہ اپنے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں ماشاءاللہ لیکن ہم نے اپنے ملک کے جو عوام ہیں ان کو فرض کروے ہندوستان ہمارے روپر حملہ کرتا تھا اور یہ موڈی جیسے جو آدمی ہے جو انتہائی میں سمجھوں میں مراد نہیں کیوں بے گوف اور جاہل آنسان ہے اور اپنی باتوں بیٹھا ہوا ہے وہ جو اس طرح آدمی جو نے غلط فیصلے لے لیتے ہیں اور فرض کروے وہ پاکستان کے اپرہ ایٹمی ہفتہ کر دیتا ہے اس صورت میں جو ہے لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ ایٹمم سے زیادہ افراد افری سے پڑتا ہے یعنی جیپان میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریبا ٹوٹل جو تھے ساتھ تقریبا اپنے لاکھ آدمی ہیرہوشیما ہیرہوشیما کے ہوا لیکن اس میں سے پجاہ ساٹھ فیش تھے جو تھے وہ وہ افراد تفسی کی شراگ ہوئے ہیں ان کو داؤ رہے ہیں ان دیواریں گے رہے ہیں وہ وہ کیوں نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ کپڑیں ہونے موسوم کے نیبینے ہوئے تھے اور کپڑوں میں سے مار گئے 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 تو آگے دیتھ ریٹ نے پتہ ہوتا کہ کیا پروکاشن کرنی ہے تو اب جپانی بھی کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ مہاری نیسن سے پہنچیا ہے کہ وہاں پہ ساٹھ فیصدی نقصان کام ہوتا ہے ساٹھ فیصد یعنی چالیس فیصدی نقصان ہوتا ہے بالکل قیلٹیز کام ہو جاتے ہیں اب یہ جو ٹریننگ ہیں ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو دینے چاہیے کبھی میں پڑا خوش تھا کہ سکولوں و کالزوں میں نا وہ ایک این سی سی ہوتی ہے جو ختم کر دینوں نے پاس نہیں کیوں ختم کر دینے کیسے ختم ہوگی مجھے تھا چپکے سے آئی یعنی اتنی بڑی چیز ہے ایٹی فور میں آخری سال اس کا میں نے آئیٹی فائیو میں میں نے سٹارٹ کی ایٹی نائن میں کالت چھوڑا ہے میں نے اور ایٹی نائن کے آدھوں بھی ختم ہوگی ہمارا وہ لاسٹ ہی تھا وہ پر یہ بڑا ظلم ہوگا ہے چونکہ ایک تو وہ ٹریننگ ہوتی نا یہ نہیں کیا ہم کوئی لڑکے اسے ٹرینس بن جاتے تھے ٹرینس پر یہ ٹرینس کے خلاف لڑ سکتے تھے لازمی فوجی تربیر اسرائیل بھی تو کرواتا ہے نا جیدر آر ایس ایس کے گھنڈے تیار ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو وہ روک دیا ہے ان لوگوں نے ہر سکول میں اب بھی شروع کر دیں کالتوں کو شروع کر دیں اور اس میں جو ایٹم بم سے جو تپائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف بھی جو ٹریننگ نیڈز ہے اس کو پورا کیا جائے اور زیادہ نہیں ہے یعنی جو فرق ہے یہ لیول کا فرق ہے کہ آپ عام بم پھینکتے ہیں ہزار پونڈر اور اس سے ایک لیول کا نسان ہوتا ہے اس کے پاس ایٹم ہم چل جاتا ہے تو لیول لیول پڑتا ہے نسان بجوع تقریباً ویسی ہے ماسوائی ریڈیائشن کے ٹھیک ہے تو میں پہلے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں بریڈی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں بریڈی صاحب میرے ساتھی ہیں بریڈی خالد مسعود صاحب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ میں نے بکس کچھ لیتی تھی اس کے ساتھ پر ٹھیک ہے بکس کا نام ہے کہ ہمارے باس یہ موجود ہے وہ کتاب میں سکرین پر دکھا سکوں اگر تو بہت امپورٹنٹ بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ ایٹم بم اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اس سے محفوظ رہنے کی تربیت نہ ہونا اور افرہ تفری نقصان پہنچاتی ہے پوری دنیا میں آگاہی مہم چلتی ہے ہم لوگ بھی اگر خود کو ان چیزوں کے لیے تیار کریں سیلف ڈیفینس نسی سے یہ اس طرح ہوتی تھی وہ ان چیزوں کی ٹرننگ حاصل کریں تو ہمارے لیے انہیں قابو کرنا آسان ہو جائے گا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر تک کتاب جو ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پہ لکھی ہے اس سکرین پر آپ کو دکھا بھی دوں تاکہ آپ لوگ یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھا سکیں محلے میں دوستوں کو گفٹ کر سکیں اپنے سکول والوں کو یہ بات کہی ہے کہ یہ حفاظتی تدابیر کی کتاب اپنی لائبریریوں میں رکھیں یہ میری طرف سے ایک میسج ہے کتاب آپ کو سکرین پر بعد میں یا بھی نظر آ جائے گی درس اب آپ نے بہت ہی اہم بات کی میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں اگلا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایٹمی ٹیکنالوجی کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہم بھی در استعمال نہیں کر رہا رہے ہمارا تو بجیلے کے مسئلح حل نہیں ہو رہے اس سلطرے میں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں دنیا سے دنیا سے نہیں پیچھے ہم اپنے آپ سے پیچھے ہیں ہم اپنے آپ سے ہی پیچھے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے ہیں ٹھیک ہے اپدا میں یہ ہوئا ہے کہ سیونٹیز میں وابڈا اور اٹامو نے بھی کمپیٹیشن ہو گیا وابڈا نے کہتے ہیں کہ ہیڈروز جائے لگنے چاہیے اٹامو بارے زاہر آئے کہ پروفرشنی کی وجہ سے اٹمز جائے لگنا چاہیے ٹھیک ہے دونوں نے نہ لگائے چاہیے لگے پیچھے ہیں دونوں نے کہا نہیں دین کی وجہ سے بھر آئے کہ بھی بیدی کی دین دلوری تھی نہیں ہے دنیا کیوں جائے مانیر امشان نے ایک پروگرم نیشن کو بنا کے دیا تھا جسویں ٹوٹی فر نکلی اٹر سے بی دین در آئے کسیہ ٹوٹی فر نکلی اٹرے ٹوٹی ٹوٹی فر نکلی اٹر ستھ اٹر اور ایک تس ٹیم تر اتر بارے زیادہ اور یہ سارے کے ساتھ پاکستان میں بننے تھے میں ہم ساتھے خود اس پروگرام کو پوشت کرنے کے لیے یورپ گیا وہاں سے ستارہ انڈسٹریز ہوتی میجر انڈسٹریز جو نکلیر تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے اٹامنالی کمشن کے علاوہ پانچہ سولان دیگر دیگر گئے ہوئے تھے جو پرائیوٹ سیکٹر ہمارا گیا اتفاق والے بھی گئے تھے ایج ایم سی ایج ایج ایف ایف پاک الیکٹران ہے یہ اس سارے کے عدارے گئے ہو سارے اور ہم نے وہاں کو تیس دن رہے وی میٹ اپوٹ اپوٹ ٹوینٹی انڈسٹریز جائنٹس ان کے ساتھ معاہدے شائن کیے پاکستان اور آپ مل کے نکلیر ایڈیکٹر بنائیں گے پاکستان کے اندر اور اس سارے انڈیجنیزیشن جانا اس کی آگاز ہوگا اور جو چیزیں ہم بنا سکتے ہیں وہ آپ نہیں بنائیں گے رہاں پارٹی ہیں انہوں نے فالون کیا لاہور آئے کراسی آئے میں نے سارا ملک دھایا اور انہوں نے انہوں نے ایمپریس کیا ہے کہ پاکستان جانا اس اے ہول تو انہوں نے انہوں کو ایک 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 ہول لیکن انڈیڈیوڈلیشن جانا اس کے ایک 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 ہول لیکن وہ کام جو بہت بڑا ہے وہ ہم آپ سے کروا رہیں گے چک ہے تو یہ انڈیجنیزیشن کا پروگرام بھی شروع ہو گیا اور اس میں فرام ایٹم بکرہ سے بھی ہمارا آپ کو سنا ہوگا فرانسی سے جی جی ان سے بھی بڑی بات چیت ہوئی جی انہوں نے سب کو یہ کہنا تھا کہ 60% پاکستانی نکلی ریکٹر بنا سکتا ہے اور یہ میں 1980 کی بات کر رہا ہوں 60 سال پہلے 60% that meant me کہ پاکستانی انڈسٹری جو انا ان کو تقریبا ڈائی سو ملین ڈالر جو انا ایور جائیں گے ڈائی سو ملین ڈالر ہے پاکستان انڈسٹری کو کمائے گی اب پاکستان انڈسٹری میں ڈائی سو ملین ڈالر ہر سال ڈالے جائیں انڈسٹری کی آپ کوبت دیکھیں یہ کنٹلی انڈسٹری بھی ہو جاتا لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ آپس میں ٹانک کھانجتے ہیں اور نہ ہو سکا دوسرا یہ تھا کہ اٹامنری کمیشن کو یہ پروگرام جو تھا میکنگ ڈیفنس کا دس وقت مچ مور ہمارا جو ہمارے پرشن تھا اور جو امپارٹن تھا جس کو وہ تھا کہ ڈیفنس میں اپنی پیسے جیتے ہیں ملتے تھے حکومت سے اس بجت میں پھر ہم یہ شیور کا کام جو نا پیشے کر پیشے کر کیا ہم نہیں دیکھا اس کو پیشے رکھنا پڑا اور یہ دوسرا کام تھا ڈیفنس کا اس کو الحمدللہ سب کی امیدوں سے آگے پڑھ کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ڈکٹس اب پاکستان کی جو اٹامک پاور ہے یا اٹامک انرجی ہمارے پاس جو بھی اسے نام دے لیں ہم اس حوالے سے عالم اسلام میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں عالم اسلام میں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو کمی ہے نا وہ ہے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی ان کی ہوئی ہے اور ٹیکنیکل جو ایڈوکیشن ہے بہت تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایڈوکیشن اور انڈسٹریلائزیشن ہے نا یہ ہونی چاہیے اس میں ہم دیتے ہیں اٹامک انرجی کمیشن تھے انڈونیشیا بھی گئے ہم ان کو یہ کہتا تھے کہ بھئی ہم آپ سارے مل جائیں اور ہمیں یہ نہیں کہ ہم آپ شویل شویل پروگرام شروع کریں اس شویل پروگرام میں جائیں ٹوگیدر we help you we are strong point you help us with your other strong point for example میرے میرے ان کے یہ مشواہ تھا ہم سوڑیا کہتے ہیں کہ تمہارا بڑا strong point جانا آئل ہے جی ہمارا بڑا اگری کرچے رہے ہیں بلکل ہم اور آپ اس میں اس طرح پہ ریمنٹ کرتے ہیں کہ we produce agriculture goods you produce آئل فراز بلکل آپ یہ نیٹ پوری کریں ہم آپ یہ نیٹ پوری کرتے ہیں تو نیٹ بیسز کی اوپر یہ ہم OIC بہت ایپورٹن بات تھی یہ ہاں جی تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت میڈوں میں تو بڑا بابا ہو جاتا ہے ہم گئے وہاں پہ ریاض بھی گئے ریاض میں اسلامی گود ڈیوریمنٹ بینک ہے ان کے پرائیدنٹ صاحب سے بھی ملے ہیں وہاں انہوں نے تکھریاں بھی ہم اسے کروائیں اور انڈیسٹلیس بھی آئیں لیکن آگے باز نہیں چلی ہے بلکہ ہم نے انہیں افر کیا کہ ہم آپ کے سو دو سو جیتے ہیں آج میں ٹرین کر دیتے ہیں نوکلیٹر گانو جیتے ہیں وہ ٹرینر ہے تو ہم ہم نے دی ان کو ٹرینر کے آئیت برامہ جیتا ہے چونکہ یہ تو ایک شیور پروگرام تھا نا یونیورسٹی پروگرام تھا ہماری نوکلیٹر کی ہمارے پاس بہت اللہ نے تیل دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آرگومنٹ بڑی ہوتی تھی کہ تیل دیا ہے علاقہ شکر ادا کرو لیکن یہ کسی بندے نے بند کرتے ہیں تو وہ ہی ہو رہا ہے بلکل ہوا رہا ہے یہ کام جی اور اب یہ سارے وہ ہے کہ تیل اتنا نیک نکالو جیتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ تیل نہ نکالو یہ جو زیادہ نکال ہوگئے تو ہمارے دخائر جوان کام ہوتے ہیں ہمارے کیسے ہیں یہ ہم کنٹرول کرتے ہیں ان کو ملپل اس پاس میڈیڈیسٹ کا جو بہت بڑا چکر چلا ہوا ہے اور یہ سارے پاکستان افغانستان یہ سارا جو ہے نا مسلم ورڈ ٹوٹر رہا ہے وہ میں سمجھ چاہوں کہ اس پاس کی ان کو سدا دی جاری ہے کہ ایسا اتفاق بھی ہویا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا جن ملکوں میں اسلام ہے وہاں آئیلنڈ گیس بھی ہے زیادہ ڈٹ صاحب آپ نے آنکھیں کھول دیں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان سائنسی علوم میں بہت پیچھے ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سائنسی علوم میں اپنی نوجوان نسل کو انجیکٹ کر سکیں سائنسی علوم میں ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے کہ ان سے اخذ کرنا کوئی نہ کوئی مقام پہ پہنچنا پڑھنا آسان ہے سب ڈگری لے جاتے ہیں سب کوئی جاتا ہے پاکستان میں بہت لوگوں نے امیسی کرتے ہیں یعنی سائنسی علوم حاصل کرتے ہیں یہ میں اگری نہیں کہتا کہ سائنسی علوم نمبر کم ہے نمبر ہماری بہت زیادہ ہے ہم کوئی دو سو بیس مدیوں میں لوگ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہے اگر دو سو بیس مدیوں میں جو سائنس پڑھتے ہیں جن کو ہم سائنسی کہتے ہیں ان کی بڑی نمبر بن جاتی ہے ایسی علوم یہ ہے کہ قوالیٹی ان کی کیسی ہے یہ امپورٹن چیز ہے میں چیز بھی کہ وہ ایک سنگ بھائیاں ہیں فوالطور میں ایسی علوم زیادہ کا بنیا ہے جیس سے کہاں گیا اس بڑی نمبر کو ہے ہیں ان اس ان ور جنگوں میں بچائے ہیں بچمان بچائے سے وہ باج کرتے ہیں وہاں ہر سکول میں ایک واجدار لگے ہوئے ہیں وہ ان کو واجد کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے کہ آئی کیو کس لیول کا بنتا ہے اور کس طرف اس کا آئی کیو کام کرتا ہے آئی کیو لیول کیا اور کس طرف اس کا آئی کیو کام کرتا ہے ان چیزوں کے لے کے اس کی تربیت کرتے ہیں جب پانچمین شبین اجماعت میں آتے ہیں نا تو they are very clear this boy is made to be an engineer, this boy is made to be a doctor, medical doctor, this boy is made to be an economist اب اس سارا کے ذہن اس سے لے کے جب وہ گھرمی جمعہ میں جاتے ہیں اس کیا گھر کانسلی انترین میں وہ کہتے ہیں کہ you must go to university. باپ کہتا ہے میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ state ویٹھ سانجو کیونکہ state has already discovered بچہ یا بچی کیا کر سکتے ہیں وہ بہت ہمارے جرمی کے لیے بڑا فائدہ ہوگا بچہ کی لیے بڑا فائدہ ہوگا اس کو پھر اموم کا بچہ بجھنے کا نہیں رہ جاتا اور یہ جو قوم کے بچے ہیں ہمارے یہ چیز نہیں ہیں ہمارے سارا نظام جو نا it is based upon جیسے میں ارس کی cover the genius ہے it is a idiot friendly and genius enemy system idiot friendly and genius enemy this is a system we are living in کیا خوبصورت فکرہ کس طریقے سے گفتگو اختتام کیا لمحہ فکریہ ہمارے لیے سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی انتہائی قیمتی مصروفیات میں سے میرا لیے وقت نکالا بہت شکریہ میں یہ کہتا ہوں آپ کے ناظرین سے بھی اس کا ایکشن مانگ رہا کہ مجھے پرکنسن ہے تو میری language بولنا انداز یہ سارے بھور گئی جائیں عمر کی وجہ سے کچھ ایک بیماری پرکنسن جو مشہور باکسر محمد علی کلے کو بھی لگ گئی تھی اس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اتنا کلیر بول نہیں پا رہا تو اگر آپ کو میری آواز سمجھنے میں کوئی دکت ہو رہی ہو تو ڈاکٹس صاحب نے تو اپنے عاجزی کے طور پر یہ کہا مگر ہمارے لیے تو یہ بڑی اونر کی بات ہے کہ اس بیماری میں بھی ڈاکٹس صاحب نے ہم سے بات کی اور آپ تک اپنا پیغام پہنچایا ڈاکٹس صاحب ہمارے لیے یہ چیز عزت کی بات ہے اسلام علیکم